السلام علیکم جوارد آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ خیرد سے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ان ایزی ٹیسٹری سے پلے کر آ چکی ہوں آج میں آپ کو بنا سکھاؤں گی ریمبو کپ کیک بہت زبردست ان ایزی یہ آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے اور آپ کے بچوں بڑوں کو سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا یہ والا کیک اس کے جو کلرز ہیں اور جو کارنیمٹ ٹیسٹ ہیں وہ سب ہی بہت ہی لا جواب ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے لئے دو عادت انڈے لے لیجئے اس میں اس کے ساتھ ڈال دیجئے چینی آئسنگ شوگر تقریباً آدھا کپ اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے آپ نے اس کو اچھا مکس کرنا ہے اور جب اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے تب آپ نے اس میں آدھا کپ آئل ڈال دینا ہے اور اس کو بھی دواری سا مکس کر لینا ہے اس میں اچھی طرح اس کو اپنے اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ابھی ڈالیں گے میدہ ایک کپ میدہ ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم اچھا طریقے سے مکس کر لیجئے یہ اگر اس طریقے سے توڑا سا گاڑا ہو جائے تب آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے ابھی ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ سے بھی کم دودھ ہے یہ آدھا کپ سے توڑا سا کم ہے یہ یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ہم اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا اور اس کے ساتھ بیکنگ پاودر ایک چمز ڈال دیں گے اور یہ جو دودھ ہے یہ آپ اپنے ساتھ کو مطابق ڈال سکتے ہیں یعنی آپ نے اتنا دودھ ڈالنا ہے کہ جو آپ کا بیٹر ہے وہ گاڑا سا تیار ہو جائے یعنی زیادہ گاڑا نہ ہو کہ آٹا سا ہو اس طرح نہیں اس طریقے سے بیٹر سا ہو پیسٹ سا ہو اور اگر زیادہ گاڑا ہو چکا ہے تو آپ دور ڈال دیجئے اگر زیادہ نرم ہو چکا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اور سا میدہ ان سب چیزوں کا اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے ڈیوائٹ کر لینا ہے ان بالز میں آپ کسی بھی بال میں اس کو ڈال دیجئے اس طریقے سے ان سب میں ہم الک الک کلر ڈالیں گے اور جو بڑے بال میں جو یہ پیسٹ پڑا ہے یہ without کلر ہوگا اور اس میں ہم food کلر ڈالیں گے liquid food کلر ہے اور اگر آپ کے پاس powder والا ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر آپ نے liquid والے کے دو تین drops ڈال دینے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ powder والا ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو ایک چمچ یا دو چمچ پانی میں توہر سا کلر ڈال دیجئے اور اس کو mix کر کے پھر ڈال دیجئے اس میں تو یہاں پر ہم نے یہ کلر اس میں ڈال دیا ہے ایک red کلر ہے ایک green کلر ہے اور ایک blue کلر ہے یہ والا green ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے mix کر لیں گے کہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں جو بھی food کلر ہو آپ کو پسند ہو وہی لے لیجئے یہاں پر ہم نے یہ والے کلر ڈالے ہیں یہ blue کلر ہے اس کو بھی ہم اچھ طریقے سے mix کر لیں گے لیکن اس طرح اور یہ red کلر ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے mix کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو mix کر لینا ہے ان ساروں کلر کو mix کر لیجئے اور پھر جب یہ mix ہو جائے تو آپ نے cup cake کا جو mold ہے وہ لے لینا ہے اور اس میں یہ cups رکھ دینے ہیں اس طریقے سے set کر لیجئے اس کو اور پھر آپ نے اس میں colors ڈالنے ہیں آپ جیسے color ڈالنا چاہتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ پہلے blue بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور پھر green پھر red اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر اس طرح کیا ہے کہ پہلے red پھر green پھر blue اور پھر اس کے اوپر white ڈالا ہے آپ یعنی سارے color پہلے ڈال دیجئے پھر آپ نے جو without color ہے وہ ڈال دیجئے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح ہم کر لیں گے تو یہ باہر سے اس طرح نظر آئے گا کہ یہ تو یعنی اس میں colors وغیرہ کیسے ہوں گے اوپر سے تو یہ white ہے اور توڑے سے dots dots color سے ہوں گے تو یہ تو نہیں ہے color والا جیسے آپ اس کو cut کریں گے آپ bite لیں گے تو آپ کو beautiful سا color نظر آئے گا یعنی آپ نے جس طرح رکھا ہوگا اور آپ اس کو cutیں گے آخر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو بنایا ہے بہت زبردست ہوتا ہے اور آپ جو بھی color sequence کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ toothpick سے اس کو طرح مکس کرے وہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو usar پتیلے میں رکھ دیا اس کے نشے ہم نے سٹین رکھا ہے اور ہلکے آنچ پر ہم نے اس کو پکایا ہے اس کے اوپر ہم نے ڈکایا ہے تقریبا ہم نے یہ پندرہ منٹ تک پکایا ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ نے پتیلے کو پہلے سے گرم کر دینا ہے پٹیلے کو پہلے سے گھرم کر دینا ہے تقریباً دس منٹ پہلے گرم کرنا ہے پھر آپ نے اس کو پکانا ہے یہاں پر جو اس کا یہ کبز ہے یہ ہم ہٹا دیں گے دیکھیں اس طرح اور پھر ہم نے اس کو نکال دیا تھا ابھی یہ ٹرنڈے تھوڑے سے ہو چکے ہیں تو ہم اس کو کاٹ رہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست کلر ہے اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو پلیز جناب جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سپنجی اور ٹیسٹی ہیں اللہ حافظ